سولہ دسمبر 1971 کی تاریخ یعنی سکشن ڈیسنبر 1971 کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے کہ شاید ہی اس کو فراموش کیا جا سکے میں یقیناً بات کر رہا ہوں سکوتے ڈھکا کی جس کے اوپر بنایا گیا جو حمود الرحمان کمیشن تھا اس کی ریپورٹ اور جب وہ کمیشن بنا تو اس کی ریپورٹ جو ہے اس کے تیس سال کے بعد جو ہے وہ شائع ہوئی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے جو ابھی بھی مختلف ازباب ہیں وہ اور مختلف جو پہلو ہیں وہ ابھی تک پوشیدہ ہیں ان کے ابھی تک سہیتی پیسے روشنی نہیں پڑتی سکوتے ڈھاکا سے بارہ سال قبل انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب جو ہیں وہ بڑھ سرے اقتدار آتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنی جو ایک کمانڈنگ سٹک ہے وہ اپنے دوسرے فوجی بھائی جنرل یاہیہ کے سکوت کرنے جاتے ہیں اور یہ وہی یاہیہ خان ہے جن کے دور میں انیس سو سکتر کے الیکشنز ہوئے ہیں ایسے الیکشنز کہ عجیب و غریب مطلب پاکستان کی تاریخ میں ان الیکشنز کا بھی یہ ایک عجیب ہی سلسلہ ہے کس کس پہلو پر بات کی جائے کہ شیخ مجیب جو ہیں مشرقی پاکستان میں دو تہائی اکثریت سے جیتے ہیں ون سکسٹی سیٹس یہ ون کرتے ہیں اور مغربی پاکستان میں پپس پارٹی کے جو زنفقال علی بھٹو ہیں وہ ساہ جو ہیں وہ اکیاسی نشیشتیں جیتے ہیں اور اگلی دوسری جو مزہدار بات ہے کہ دونوں اس وقت تک تو یہ علاقہ نہیں ہوئے تھے دونوں ملک مشرقی اور پاکستان مطلب یہ دو وہ ایک ہی تھا ایک ہی ملک تھا لیکن جو مشرقی پاکستان ہے وہاں سے نام پپس پارٹی اور وائسے ورسا مغربی پاکستان سے شیخ مجیب نے ایک بھی سیٹ نہیں لی سیاسی تقصیر اس قدر جو ہے وہ اپنے اروج پہ تھی جیتنے کے باوجود یہی خان اینڈ کاؤنٹی نے ایسی نائنصافی کی شیخ مجیب کے ساتھ کہ ان کو اقتدار جو ہے ان کے سپرد نہیں کیا گیا شیخ مجیب نے ان کو کہا بھی کہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں نہیں بلائیا اب شیخ مجیب نے اس ساری صورتحال سے اس طرح سے اس کو لیا کہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بنگال کو جو ہے وہ ایک سامراجی منڈی بنانے کا عزام پاکستان پر لگایا معاملات جو ہیں ابھی بھی مطلب اگر صدارنا چاہتے تو صدارے جا سکتے تھے لیکن ذلفقار علی بھٹو یہای خان اور شیخ مجیب اور برسر اقتدار جو یہای خان تھے ان اپنے ذاتی مفادات کو مقدم ان لوگوں نے جانا اور قومی مفاد کو انہوں نے پس پوشٹ ڈال دیا اب جو اس سے ٹاپک کے اوپر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں بہت سارا کچھ لکھا بھی جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو ماہرین ہے وہی کہتے ہیں کہ اس کی جو ذریع داری ہے وہ فوجی اور سیاسی دونوں قیادتوں کے اوپر آتی ہے اب یہ جو جنرل یائیہ ہیں ان کا حال یہ دیکھئے کہ انہوں نے حالہ کے اناؤنس کر دیا تھا کہ جو اگلے پی ایم ہوں گے پرائم منسٹر وہ شیخ مجیب ہی ہوں گے لیکن عجیب خلقت قسم کے ہی حضرت تھے جن کو بس میں کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور اللہ ان سے پوچھ رہا ہوگا اور پوچھے گا کہ کیا انہوں نے گل کھیلائے انہوں نے تو اب شیخ مجیب جیتے ہیں اس کے باوجود حکومت ان کو منتقل نہیں ہوتی اب یہ انڈیا جو تھا انڈیا جو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا نیبر بھی تھا لیکن وہ اس ساری صورت حال کو وہ جس طرح سے کیش کر رہا تھا اس نے جو ہے وہ اپنی فل فلیج انٹری ماری اور جو ہے اس نے خوب فائدہ اٹھایا اب جب یہ نے فوجی آپریشنی شروع کیا بنگا دیش میں پاکستان نے تو چونتیس ہزار جو پاکستانی فوجی تھے اب یقین جو تھرڈی فور تھازنٹ جو ہمارے ٹروپس تھے اس کے مقابلے میں تین لاکھ جو انڈیا فورٹس ہے وہ تھی پلس مکتی بھانی کے گھنڈے اور شکتی بھانی کے گھنڈے مختلف بھیسوں میں انہوں نے جو مہم میں چلائیں وہ دھاکہ میں بھنگا دیش میں پرٹنپور سلہڈ کہاں کس کس شہر کا نام لیا جائے جہاں پہ خون کی بھولیاں کیلئے گئی ہیں ایسا ایسا ظلم ڈھایا گیا ہے کہ الامان اور الحفیظ آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے اس واقعے کے بارے میں پڑھ کے یقین یعنی کے دل خون کی آنسور ہوتا ہے کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک دو لخت کرا دیا سولہ دسمبر کو جنرل نیازی جستخد کرتے ہیں سرینڈر کے پیپرز پہ اور اسی صبح سولہ دسمبر کو جنرل یاہیہ جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم آخری دم تک لڑیں گے کیسا مذاق کون کے ساتھ ہوا ہے اور حیرت بھی بات یہ ہے کہ یہ جس 1971 جس دور میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت کوئی اتنے ذرائع نپلو حمل کے جو ذرائع آج جو اتنے مستعمل ہیں جو اس طرح سے لیے ہیں ذرائع انٹرنیٹ وغیرہ اس وقت نہیں تھے اور جو اگر تھے بھی تو ان کتنی پابندیوں کا شکار تھے کہ سکسٹین دسمبر کی یہ جو خبر ہے کہ یہ بڑی وہ سترہ دسمبر کو شائع نہیں ہوتی آتی ہے اور مطلبوں کے مطلب اس طرح یہ جو پریس انٹ پبلیکیشن سے آرڈنینٹس وغیرہ یہ آپ سب ایک لمبی طویلہ داستان ہے کس کس چیز پر بندہ بات کرے افسوسنات پہلوں ہیں میری جو اس کتاب کی آج میں ذکر کر رہا تھا وہ تینجی آف ایررر ایرٹری آف ایرررز ایسٹ پاکستان کرائسز یہ لیفٹنن جنرل ریٹائر کمال مطیب دین صاحب کی لکھیوں کی داب ہے جو انیس سو چھویس میں بارہ بنکی میں پیدا ہوئے ہندوستان میں بارہ بنکی میں وہ اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ لکھتے ہیں اس کی نائنٹس سکوتے بھاڈھاکا یا سانے بنگا دیش پکے اوپر مشریفی پاکستان کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کہا جا چکا ہے لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ بیٹنگ اراؤنڈ لابوش والی بات ہے کہ ابھی بھی ایک فریق دوسرے پہ باتیں ڈالتا ہے کہ اس نے کیا تھا یہ ایک کہتا ہے کہ جی نہیں اس نے میں نے نہیں آپ نے کیا تھا افسوسناک صورتحال ہے اس سے ہر جو قوم سبب نہیں سیکھتی ہیں پھر وہ اسی طرح سے قار منزلت کا شکار ہی ہوتی ہیں اللہ ہم پر رحم کرے ہمیں اپنے پرابلمز جو ہیں جو ہمیں ہماری جو کوتائیاں ہیں ان سے ہمیں ان سے سیکھنے کا اور سبخ حاصل کرنے کا ہمیں ہم سبخ حاصل کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ